افغانستان سے امریکی افواج کے انقلاقے بعد خطے کی صورتحال کیا ہوگی امریکہ کو فضائی ایڈو کو دینے کے مطالبے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ملک کے آلہ سویل اور عسکری قیادت آج سر جوڑے گی قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی پاک بھارت تعلقات مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے دور پر شرکہ سے خطاب کہا افغانستان میں امن کے دشمن خطے میں آدم استحکام چاہتے ہیں امن میں امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں جنگ میں نہیں افغانستان میں صرف امن چاہتے ہیں یہی ہمارے مفاد میں ہیں وزیر آزم کا دو توک اعلان کہا امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر ہواقت کی ستر ہزار جانوں کی قربانی کے بدلے دو غلے پن کے تانے دیے گئے دون حملوں کی مخالفت کی تو تالیبان خان کہا گیا امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تالیبان کو میز پڑھ لائیں حکومت بلوچستان نے اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اپوزیشن کے خلاف ایف آئی آر واپس لے لی صوبائی حکومت نے بجٹ اجلاس میں ہنگام آرائی پر سترہ ارکان اسمبلی کے خلاف ایف آئی آر درج کی ملک میں کرونا سے وزید چالیس افتاد جانبہا قمبات بائیس ہزار تین سو اکیس ہو گئی ایک ہزار سینٹیس نئے کیس رپورٹ ملک بھر میں آج سے سینما اور شادی ہالز کھل گئے کاروباری مراکس رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت پچاس فیصد کی پابندی کے ساتھ ویکسینیٹڈ افراد کو ریسٹرانٹس میں انڈور نائن ان کی اجازت ہوگی انڈور شادی کی تقریبات میں دو سو آؤٹڈور تقریب میں چار سو مہمان ودو کیے جائیں گے جو سرکاری دفاتر یا تفریح مقامات پر آئے کرونا ویکسین لگوا کر آئے کوئٹا میں انتظامیہ کا فیصلہ بغیر ویکسینیشن والوں کے لیے ٹرانسپورٹ بینکس اور شاپنگ مالز کے دروازے بھی بند شاپنگ مالز میں دکانداروں کو ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے کی ہیدار عوام پر ایک بار پھر پیٹرل بم گرا دیا گیا پیٹرل کے قیمت میں دو روپے فی لٹر کا اضافہ ڈیزل ایک روپے چھوالیس پیسے مہنگا اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمت میں ایک بار پھر اٹھارہ روپے چھراسی پیسے فی کلو اضافہ کر دیا نئی فی کلو قیمت اٹھ سو ساٹھ روپے پہنچ گئی پاکستان ریلوے میں ڈاؤن سائزنگ چار سو بائیس افسران اور ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ ساپلس پول میں بھیجنے کی تیاری وزیر آزم سواتی نے منظوری دے دی گریڈ اٹھارہ کے چھبیس اکاؤنٹس افسر بھی شامل اور پاکستانی وومن کوکٹر ندار ڈار نے ریکارڈ بکس میں جگہ بنا لی ایک سو ٹی ٹوئنٹی وکٹس لینے والی پاکستان کی پہلی خاتون کھلاری بن گئی ندار نے سنگی میل ویسٹ انڈیز کے خلاف ماچ میں اگور کیا دنیا کی پانچویں خاتون پلئیر بھی بن گئے موسیقی